مزیدار چٹنی 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 اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو ہمیں اتنا فرائر کرنا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ہمیں گولڈن نہیں کرنا اس کو پیاز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو چکے اب ہم اس میں کماتر ایٹ کر دیں گے ہلدی ایٹ کر دیں گے کھٹی میں ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کر دیں گے اسے میڈیم فلیم میں تھوڑا سا ہم تکا لیں گے سماٹر کو یہ تھوڑا پکنے لگیں تو ہم اس کو ہلکی آج پر رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم دوبارہ چیک کریں گے تھوڑا تھوڑا دے بعد ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے جگہ پھر دیں گے تماؤٹر گلتے ہی ہم اس کو بھوننا شروع کر دیں گے آپ دیکھیں اس کا تل اوپر آنا شروع ہو جائے ہیں تھوڑا سا آپ بھوننے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لی جے گا یہ ریڈی ہو جائے گی دیکھیں اوائل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی اوائل اوپر آئے گا تو یہ ہماری چٹنی ریڈی ہے یہ دیکھیں چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اوائل اوپر آ چکا ہے اب میں آپ کو اسے چھوڑی شاوٹ کر کے دکھا ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو دال چاول اور پلاو کے ساتھ سرف کریں مٹر پلاو کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کریں جس کی ریسیپی میں آرڈی اپلوڈ کر چکی ہوں چلیے مجھے جازت دیجئے اللہ حافظ